اے گئیز کیسے آپ سب آئی ہوپ یار ڈنگ ویل ایم سندی پر کمٹی شیسی سرکل تو آج ہم لوگ دیکھیں گے جو ڈائریکٹ سیڈنگ آف رائس ہوتا ہے یعنی ڈی ایس آر کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں دیکھیں گے ہم لوگ کی مطلب یہ کیوں نیوز میں تھا اور یہ ڈی ایس آر ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے یعنی ڈائریکٹ سیڈنگ آف رائس یعنی دھان کی شیدی بوائی کیسی ہوتی ہے کیسے کی جاتی ہے کیا ہوتا ہے اس میں اور یہ پارم پر ایک جو اکرسی ہوتی ہے جس کو مطلب پلانٹیشن کے تھوڑ دھان کو پلانٹیشن کے تھوڑ لگایا جاتا ہے پانی بھر کر اس میں ٹھیک ہے تو اس سے کس پرکار یہ بھن ہے اور اس کے کیا کیا فائدہ ہیں اور اس کی کیا سیمائے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیٹیل اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے ڈائریکٹ سیڈنگ آف رائس کے بارے میں ٹھیک ہے یعنی دھان کی شیدی بوائی کے بارے میں تو ایک ایک ٹاپک کو اٹھاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں ڈی کی جو یا پہلے سے انکریت بیجوں کو ٹیکٹر سے چلنے والی مشینوں دورہ سیدھے کھیت میں ڈریل کر دیا جاتا ہے مطلب جو انکریت سیڈ ہوتے ہیں ویسے کیا ہوتا ہے کہ جنرلی جو انکریت سیڈ ہوتے ہیں ان کو ایک کھیت میں بویا جاتا ہے چھوٹے سے چھتر میں اور اسے اکھاڑ کر پھر اگلے بڑے چھتر میں لگایا جاتا ہے پلانٹیشن کیا جاتا ہے چھوٹی سی پود جو نرسری میں تیار کر کے اور پود کو پھر پھر فیلڈ میں لگایا جات جاتا ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا جو انکریت جو سیڈ ہوتے ہیں ان کو ڈیریکلی ہاتھ سے یا تو پھر ٹریکٹر کی جو مشین ہوتی اس کے دورہ اسے کھیت میں بو دیا جاتا ہے بوائی کر دی جاتی ہے اور اس پدت میں نرسری میں تیار یا پرتیار اوپڑا نہیں کیا جاتا ہے کسانوں کیونکہ اپنی جمین کو سمتل کرنا ہوتا ہے اور بوائی سے پہلے سچائی کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بوائی سے پہلے تھوڑی سچائی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں جب نمی ہوتی ہے تب ہی اس میں بوائی کر دی جاتی ہے اس پرکار ٹھیک ہے تو یہ ڈائریکٹ جو ہم دھان کو بو دیتے ہیں تو یہ آپ لوگ اس کے میں نے چطر بھی ایڈ کیے ہوئے ہیں تو اس پرکار یہ دیکھو جیسے یہ بوائی ہوتی ہے یہ مطلب ہاتھ سے بھی بوائی کی جا سکتی ہے اور ٹریکٹر دورہ ڈرل بھی کی جا سکتی ہے ڈرلنگ مشین کے دورہ اس کی بوائی ہو جاتی ہے تو اس میں مطلب یہ پارمپرک جو کھیتی ہوتی ہے اس سے مطلب پارمپرک پدھتی سے یہ کس پرکار بھینے ہیں تو یہ دھان کی روپائی میں کسان جو پارمپرک کھیتی میں کیا ہوتا ہے کہ دھان کی روپائی میں کسان نرسری تیار کرتے ہیں جہاں دھان کے بیج کو پہلے بویا جاتا ہے اور یوہ پودے کے روپ میں اگایا جاتا ہے نرسری بیج کیاری جو نرسری کے بیج ہوتے ہیں ان کو کیاری میں روپیت کیے جانے والے چھتر کا جو پانچ سے دس پرتیشت ہوتا ہے اور ان جو پودوں کو اکھاڑ کر بیج سے پچھتی سے پچیس دن کے بعد پوکھر والے کھیتر میں لگا دیا جاتا ہے مطلب جو بڑا چھتر ہوتا ہے وہاں پہ ان کو پلانٹیشن کر دیا جاتا ہے وہاں سے اکھاڑ کے نرسری سے اور جیسے ہم لوگ نرسری سے کوئی پودھا لاتے ہیں اور اس کو پھر بعد میں جو مول جگہ ہے جہاں پہ اس کو لگانا ہے تو لگا دیتے ہیں اسی پرکار دھان بھی لگایا جاتا ہے تو جو گاؤں سے لوگ ریلیٹیڈ ہوں گے وہ اچھے سے اس کو کنیکٹ کر پا رہے ہوں گے نیکس اب دیکھتے ہیں اس کے لاب کیا ہے کیوں مطلب اس کی عویسکتہ پڑی تو دیکھو جل کی بچت اس کی مین ہے کیونکہ جل کی اتنی بڑی سمسیاں ہو رہی اسی لئے یہ بہت زیادہ نیوج میں تھا کیونکہ پنجاب والے چھتر میں جو جل کی بہت کمی ہے اور وہاں پہ دھان کی کھیتی ہوتی ہے تو وہاں مطلب بہت زیادہ جل کا جل کا اوپیو کیا جاتا ہے تو اس سے وہاں کا جو وارٹر لیبل ہو بہت ہی نیچے چلا گیا ہے اسی لئے یہ بہت زیادہ نیوج میں ہے تو یہ جل کی بچت کرتی ہے اور ڈی ایس آر یہ ڈائریکٹ جو شیڈنگ آف رائس ہے اس میں پہلی سچائی کی بوائی پور علاوہ اس کی عوض سکتہ بوائی کی اکیس دن بعد کی جاتی ہے مطلب پہلی سچائی جو ہوتی ہے بوائی سے پور کرنے کے بعد اکیس دن بعد دوسری سچائی کرو اور یہاں روپی دھان کے بپریت ہے جہاں پہلے تین ہفتے میں جل مگن آتدھک جل صوبیدہ کرنے کے لئے بیوہارک روپ سے دینک روپ میں جل دینا پڑتا ہے تو اس میں مطلب بہت زیادہ جل کیوسکتہ ہوتی اس میں کیا ہوتا ہے کہ پانچ سنٹی میٹر کھیت میں لگاتار جو ایک ہفتے تک پانی بھرا رہنا چاہیے ایک ہفتہ تو منیمم ہے ویسے تو پندرہ دن تک ہونا چاہیے ورنہ اس میں خرپتوار بھی اگ جاتے ہیں یعنی جو ہربی سائیڈز ہوتے ہیں ہرب ہوتے ہیں وہ اگ جاتے وہاں پہ اور اس میں جو ہے سرم کی بات کریں تو اس میں سرم کا بھی کم مطلب سرم جو ہوتا ہے اس میں بھی کم خرج ہوتا ہے تو لگ بھک چوبیس روپے پرتی اکڑ کی در سے ایک اکڑ دھان کی روپائی کے لئے لگ بھک تین مجدوروں کی اوشکتہ ہوتی ہے اور اگر وہ جو پرمپری کھیتی ہوتی اس میں اگر روپائی کی بات کریں تو کم سے کم دس لیور اس میں لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پرکار یہ اس سے بھن ہے اور نم نے جل آود کے کاران میتھین اور سرجن کی کمی ہوتی ہے اور چاول کا جو روپائی کی تلنا میں مٹی کو کم ہانی پہنچتی ہے تو دیکھو مٹی بھی سن اچھی تھی یہاں پہ رہ سکتی ہے مٹھین کا بھی ات سرجن نہیں ہوتا ہے تو یہ پریابرانے بھی ہی تیسی ہے اور جو اس میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ مطلب جل کی بھی کمی دیکھنے اس کا مطلب لاب اور کی سیمائے کیا کیا ہیں تو اس میں دیکھو ساکھناکی کی ان اپ لبدتا ہوتی ہے مطلب بہت کم یہ دیکھنے کو ملتی ہیں اور جو ساکھناسی ہوتے ہیں ایسے اپ لبد نہیں ہیں اور ڈی ایس آر کے لیے بیج کی جو اوسکتہ بھی ادھک ہوتی اس میں بیج زیادہ پڑتا ہے مطلب ساکھناسی کے لیے کوئی پروپر پرویجن نہیں ہے اس میں بیج کی اوسکتہ زیادہ پڑتی ہے یہ مطلب پرتی اکڑ بات کریں تو دس سے آٹھ سے دس کلوگرام آدھک بیج کی اوسکتہ پڑتی ہے جبکہ روپائی میں یہ چار سو پانچ چار سے پانچ کلوگرام پرتی اکڑ اوسکتہ پڑتی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں لگ بگ دونے بیج ہمارا پڑھ رہا ہے دو گناہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ڈی ایس آر میں لیجر لینڈ لیولنگ انیواری ہوتا ہے پرتیار اوپڑ میں ایسا نہیں کرنا پڑتا ہے تو اس میں لیجر لینڈ لیولنگ کی اوسکتہ ہوتی ہے کیونکہ جو ہمارا لینڈ ہوتا ہے یعنی جو کھیت ہوتا ہے اس کو وہ سمتل ہونا چاہیے تب ہی ہم وہاں پہ اسے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی مطلب تین یہ سیمائے ہیں اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں دیکھا اور اس کے لیے جو بوائی بوائی سمائے پر کرنے کی اوسکتہ ہوتی ہے تاکہ مانسون آنے سے پہلے پودھے ٹھیک سے نکال آئے ہیں تو مطلب جو جیسے آپ ہمارا پندرہ نورتھ میں اگر بات کرے نورتھ انڈیا میں تو ہمارا پندرہ جو ان کو جیسے مانسون آتا ہے تو لگ بھگ 20 سے 25 دن پہلے اس کی روپائی کر دینی چاہیے تاکہ انکرن ہو جائے جب مطلب مانسون آئے تو انکرن ہو کے پودھے بن جائیں ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا ڈیٹیل میں اس کا ٹھیک ہے اب اس کے لیے ایک کسشن ہے اس کا انسر آپ لوگ کو دینا ہے تو اس میں چاول کی جو سیدھی سیڈنگ ہوتی ہے یعنی مطلب ڈائریکٹ سیڈنگ آف رائس ہوتی ہے اس کے سمبندھ میں نمکت کتنوں پر بیچار کیجئے تو فرسٹ ہے کہ اس میں پہلے سے انکرد بیجوں کو ٹریکٹر سے چلنے والی مشین دورہ سیدھے کھیت میں ڈرل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈے کی کسان روپائی کے مادیم سے نرسری میں بیج تیار کرتے ہیں سیکنڈے کی چاول کی سیدھی بوائی جل کی بچت کرتی ہے ٹھیک ہے تو اپریکٹ میں سے کونسا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے تو یہ آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے تو یہ ہمارے چار آپسن دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اے بی سی اور ڈی تو کونسا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے اس کا آپسن آپ لوگوں کو انسر بتانا ہے ہم نے دیٹیل میں دیکھ لیا ہے تو آپ کو آئی ہوپ انسر آ رہا ہوگا اس کا ٹھیک ہے تو آپ کے انسر کا انتظار رہے گا تو آج کے لئے ہی اتنا ہی اور ملتے ہیں کل اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ ٹھیک ہے تب تک کے لئے نمسکار جہنج